علی آج بہت خوش تھا اس کے سب کزنز اور دوست اس کے گھر آئے تھے اور سب نے بہت مزے سے کھیل کود کیا تھا پورا چھکتی کا دن کھیلتے کھیلتے گزر گیا جب شام ہوئی اور سب دوست اور کزنز اپنے گھر چلے گئے تو علی بھی تھک چکا تھا لیکن اس کا کمرہ اتنا بکھر چکا تھا کہ کہیں بیٹھنے تک کی جگہ نہ کی علی کی ماما نے اسے کہا بیٹا اپنے کھلونے سمحال کر ہاتھ دھوک کر آؤ اور کھانا کھالو علی بغیر کھلونے سمحالے ہی کھانا کھانے بیٹھ گیا امی نے پھر سے اسے یاد دلایا کہ بیٹا اپنے کھلونے سمحال لو صفائی نصف ایمان ہے اور صاف ستری جگہ پر رہنا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے علی نے پھر سے کہانا مانا اور کارٹون دیکھنے بیٹھ گیا جب بہت تھکاوت ہوئی اور نیند آنے لگی تو وہ اٹھ کر کمرے میں جانے لگا لیکن آہ یہ کیا اس کا پاؤں ایک کھلونے پر آ گیا وہ کھلونہ اس کی پسندیدہ گاڑی تھی جو کہ اب ٹوٹ چکی تھی اور علی کا پاؤں بھی بری طرح زخمی ہو چکا تھا رونے کی آواز سن کر امی آئیں اور وہ بھی پاؤں سے خون بہتا دیکھ کر اداس ہو گئیں علی کی پٹی کی اور اسے بہت سا پیار کیا اب علی کو خود ہی سمجھ آ چکی تھی کہ کھیل کے بعد کھلونے سمحالنا کتنا ضروری ہے وہ تہ کر چکا تھا آئندہ تو لازمی ایک وقت میں ایک ہی کھلونہ نکالے گا اور کھیلنے کے بعد وہ کھلونہ اپنی جگہ پر رکھے گا پیارے بچوں آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا آپ بھی اندہ اپنے کھلونے ٹھیک جگہ پر رکھیں گے نا ضرور اس بات کا جواب دیجئے گا اور اگر ابھی بھی آپ کے کھلونے بکھ رہے ہیں تو فوراں سے جائیے سارے کھلونے سمحال کر آئیے ایک دفعہ پھر سے کہانی سنیے پھر اللہ حافظ